ویلکم ٹو آزاد نیوز تاریخ کے جروکوں سے فاطمہ جنہ زدی بڑیہ فاطمہ جنہ غدار فاطمہ جنہ پر کفر کے فتوے نئی نسل کو تاریخ سے دلچسپی نہ ہونے کے وجہ سے کچھ نہیں معلوم نہیں لہٰذا آج وقت آ گیا ہے کہ ان معلومات کو جاننے کا تاریخ کے جروکوں سے پیارے پاکستانیوں پاکستان میں پہلی داندلی 1965 کے صدارتی الیکشن میں فوج بیوروکریٹس پیروں اور وڈینوں کے گٹس چھوڑ سے ہوئی جس کے بعد حق اور سچ کے ساتھ دینے والے کتنے ہی لوگ جنہوں نے پاکستان کے لئے سب کچھ قربان کر دیا تھا فتو دار کہلائے گئے اور کیسے کیسے لوگ موتور بن بیٹھے 1965 کا صدارتی الیکشن فساد کی ماں تھا جس پر آج کوئی بات نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے کہ کہیں نئی نسل کو اصل کہانی کا پتا نہ چل جائے 1965 کے صدارتی انتحاب میں جنرل ایوب نے دھانگلی کروائی کابینہ کے اجلاس میں وزرانے خوشامت کی ہر حد پار کر دی حبیب اللہ خان نے فاطمہ جنہ کو ایبڈو کرنے کی تجویز دی کہ فاطمہ جنہ کو غدار کرا دیا جائے وحید خانے جو وزیر اطلاع تھے تجویز دی کہ جنرل ایوب کو تاہیہ صدر کرا دینے کے لئے آئین میں ترمیم کی جائے ایوب کے مو بولے بیٹے بھٹو نے فاطمہ جنہ کے لئے زدی بڑیا جیسے القابات نکالے دوسری جانب جماعت اسلامی کے مولانا ابولالہ موددی سن سے جی ایم سید صوبہ خیبر پختونہا سے خان عبدالغفار خان جبکہ مشرقی پاکستان سے شیخ مجیب الرحمن نے کھل کر فاطمہ جنہ کی حمایت کی پنجاب کے تمام سجادہ نشینوں نے سوائے پیر مکڈی صفیدین کے فاطمہ جنہ کے خلاف فتاوات دیے ایوب کی انتظامیہ مشری نے داندلی کا منصوبہ ترتیب دیا اور الیکشن تین طرح سے لڑنے کا فیصلہ کیا پہلا مذہبی سطح پر جس کے انچارج پیر آف دیول شریف تھے جنہوں نے فاطمہ جنہ کے خلاف فتوے نکلوائے دوسرا انتظامی سطح پر کیونکہ باسٹ کے آئین کے مطابق ایوب کو یہ سہولت میفسر تھی کہ وہ تب تک صدر رہ سکتے تھے جب تک ان کا جانشی نہیں منتحب ہو جاتا لہٰذا ایک حاضر سروس طاقتور صدر کے لیے پوری سرکاری مشینری استعمال کی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الیکشن آج بھی سرکاری ملازمین کے دباؤ سے جیتے جاتے ہیں تیسری سطح پر فاطمہ جنہ کے حامیوں پر مقدمات درش کیے گئے عدالتوں سے ان کے خلاف فیصلے لئے گئے اور یہی عدلیہ کے تابوت میں پہلی اور آخری کیل ثابت ہوئی جو آج تک ٹھکی ہوئی ہے سن کے تمام جاگردار گرانے صدر ایوب کے ساتھ ہوگے بٹو جتوئی جنیجو تھٹھا کے شیرازی خانگر کے مہر نماب شاہ کے سادات پھر چونڈی رانی پور بالا کے اکثر پیرانے اکرام ایوب خان کے ساتھ تھے سوائے کراچی میں گہری جڑے رکھنے والی جماعت اسلامی اندرون سندھ کے جیئیم سید حیدر آباد کے تالپور بدین کے راہو اور رسول بخش پلے جو فاطمہ جنہ کے حامی تھے تاریخ کا جبر دیکھیں کہ یہی لوگ بعد میں غددار قرار دے دئے گئے پیر آف زکوری نے تو فاطمہ جنہ کے الیکشن لڑنے کو اسلام کے ساتھ مزاق قرار دے دیا اور ایوب خان سے جا ملے پنجاب کے تمام قدی نشین سوائے پیر مکف صفی الدین کے فاطمہ جنہ کے خلاف تھے پیر آف دیول نے داتا دربار پر مراقبہ کیا اور فرمایا کہ داتا صاحب نے حکم دیا ہے کہ ایوب کو کامیاب کیا جائے نہیں تو اللہ تعالیٰ پاکستان سے ناراض ہو جائے گا صدر جمعیت علماء پاکستان مولانا حامد نے فاطمہ جنہ کے خلاف فتوہ دیا لاہور کے میاں محراج الدین فاطمہ جنہ کے خلاف جلسہ منتت کرواتے رہے گجرانوالا کے غلام دستگیر نے محترمہ کی تصویر کتیا کے گلے میں ڈال کر پورے گجرانوالا میں جلوس نکالے میاں والی کے زلہ کونسل نے محترمہ کے خلاف قرار دار منظور کی دوسری جانب جماعت اسلامی کے مولانا ابو العالی موجودی کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا ایوب خان میں اس کے سوا کوئی خوبی نہیں کہ وہ مرد ہے اور فاطمہ جنہ میں اس کے علاوہ کوئی حامی نہیں کہ وہ عورت ہے ملوچستان میں مری سردارو اور جعفر جمالی کو چھوڑ کر باقی سب ایوب خان کے ساتھ تھے قاضی فائز عیسیٰ کے والد محترم بھی فاطمہ کے خلاف تھے اور دوستو پورا مشرقی پاکستان غدہ ٹھہرا کیونکہ وہ فاطمہ جنہ کے ساتھ تھے سارا اردو سپیکنگ تب کا فاطمہ جنہ کے ساتھ تھا بلاخر مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا اور وہ الگ ہو کر بچ گئے اور ہم بس یک طرفہ محبت کو آج بھی بھگت رہے ہیں الیکشن کے نتائج پر زبردستی دسترک لیے گئے اور ایک اکیلی عورت صرف چند ووٹوں سے ہار گئی پیارے پاکستانیوں وہ الیکشن فاطمہ جنہ نہیں ہاری بلکہ جمہوریت ہاری تھی پاکستان ہارا تھا ہم ہارے تھے جو محبے وطن تھی اور جانسار تھے وہ سب غدہ ٹھہرے اور اسمبلیوں اور ایوانوں سے ان کا خاتمہ کیا گیا ابن وط اور شاپلوسی کرنے والے مہتبر ٹھہرے اور آج بھی اسمبلیوں میں ان کی اولادیں موجود ہیں راج کر رہی ہیں حکمرانی کر رہی ہیں پیارے پاکستانیوں تاریخ ایک بار اپنے آپ کو پھر سے دوہر آ رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس بار بھی ہمیں ہی ہارنا ہے یا اس بار اسٹیبلشمنٹ ہارے گی فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ